السلام علیکم دوستو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزے کا ذکر کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو آٹھ سال گزر چکے تھے کفار مکہ کی سختیوں کے باوجود اسلام کا نور پھیلتا جا رہا تھا ایک رات ابو جہل اور اس کے دیگر معززین قریش ایک بڑے یہودی عالم کے میت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ابو جہل نے تلوار لہراتی ہوئے کہا تم سے پہلے نبی موجزات دکھاتے رہے ہیں تم بھی کوئی موجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے بس صورت دیگر میں اس تلوار سے تمہارا سر کلم کر دوں گا یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہوں تو تمہیں یقین نہ آئے گا رہی بات میرا سر کلم کرنے کی تو یاد رکھو میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے تم موجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ تو میں موجزہ دکھانے کو تیار ہوں بتاؤ کیا دیکھنا پسند کروگے ابو جہل سوچ میں پڑ گیا اور اس پر یہودی عالم نے کہا محمد کا جادو زمین پر چل سکتا ہے آسمان پر نہیں تم محمد سے کوئی آسمانی موجزہ طلب کرو یہودی عالم کی بات سنتے ہی ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان پر چودویں رات کا چاند ابھی تلو ہی ہوا تھا ابو جہل نے کہا ابھی ہمارے سامنے چاند کے دو ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبلے ابو قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبلے کی کان پر آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور پھر انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا جبلے ابو قبیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبلے کی کان پر آ رہا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے یہودی عالم نے یہ مجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا مگر ابو جہل نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا اس لئے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا پھر اس نے شہر کے چاروں اطراف کاسی بھیج کر پتا کر آیا جب مکہ میں آنے والے مسافروں نے بھی گواہی دی کہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی کفار قریش بجائی ایمان لانے کے بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے محمد کتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس نے چاند پر بھی جادوگر دیا موسیقی